سندان میں دو پاکستانی بہنوں کی بیس سال بعد ملاقات ڈاکٹر فوازیہ آفیہ صدیقی کے بیچ شیشے کی دیوار حائل تھی گلے ملنا تو دور ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہ تھی دو دہائیوں بعد کوئی اپنا ملا تو آفیہ نے عذیتن کی دستان سنائی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد اور انسان حقوق کے بکیل کلائیو سٹائفورٹ سمیت بھی آج آفیہ صدیقی سے ملیں گے امریکی جیل ایف ایم سی کازویل میں دو بہنوں کی بیس سال بعد ملاقات ہونے والی تھی بڑی بہن کا ارمان تھا کہ چھوٹی کو دیکھتے ہی گلے لگا لے گی دو دہائیوں کے دکھ بات لے گی لیکن ایسا نہ ہوا آفیہ صدیقی سفید اسکاف اور خاکی جیلڈریس میں پولیا کے سامنے آئیں تو بیچ میں موٹے شیشے کی دیوار حائل تھی دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھی اس ملاقات کی کہانی سینٹر مستاق تیس زبانی پتہ چلی دھائی گھنٹے کی ملاقات میں پہلے ایک گھنٹہ ڈاکٹر آفیہ نے اپنے اوپر گزرنے والی عذیت کی تفصیلات سنائی آفیہ نے کہا مجھے امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں آفیہ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پوڑھی ماں بیٹی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے سینٹر مستاق نے بتایا ڈاکٹر آفیہ کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے ہیں سر پر چوٹ کی وجہ سے سماعت بھی متاثر ہے ڈاکٹر فوزیہ آفیہ کو بچوں کی تصفیریں بھی نہ دکھا سکیں جماعت اسلامی کے سینٹر مستاق احمد فوزیہ صدیقے اور انسانی حقوق کے وکیل کلائیو سٹاپورڈ سمیت کے ساتھ ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے سرگرم ہیں سبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے